بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو زیملز میں ہوں زیمل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے شکر الحمدلہ آپ سب کی دعاں سے میں اور میری فیملی سب خیریت سے ہے میں آپ لوگوں کو اپنی بہت ہی زیادہ فیوریٹ ریسپی شیئر کروں گی بہت آسان ریسپی ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگوں نے ہاف کریب اوکنگ آئل کے اندر دو میڈیم سائز کے رفلی چوب کی ہوئے پیاس ایڈ کر دینے ہیں اس کو جسٹ ہم لوگوں نے سوفٹ کرنا جسٹ سوتے کرنا ہے ہم لوگوں نے گولڈن یا براؤن اس کو کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا تی سے چار میڈ پھر یہاں سے سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم لوگوں نے اس کی پیسٹ بنا لینی ہے تو جی اس کے ساتھ ہم لوگوں نے لسن کی ادرک کی اور ٹیماٹر کی جو ہے وہ پیسٹ بنانی ہے تو یہ جو ہمارا میکسی کا جارہا ہے اس کے اندر ہم لوگی پیاس جو ہے یہ ایڈ کر دیں گے ساتھ ہمارے پاس ہے جی لسن اور یہاں پہ ہے جی میں پاس ایک لار سائز کا ٹیماٹر اور یہاں پہ ادرک اس کی بھی ہم لوگوں نے پیاس کے ساتھ پیس بنا لینی ہے اور ہم لوگوں نے آئل کے اندرہاں کے قریب چکن ایڈ کر دینا ہے کلر چیز ہوتا ہے اس کو ہم لوگوں نے فرائے کرنا ہے اس سے اس کا ٹیز بھی بہت اچھا ہے اور اس کی جو سمیل ہوتی وہ بھی نکل جائے گی اچھا سا کلر آنے تک ہم لوگوں نے اس کو جو ہے فرائے کر لینا ہے تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میں چینل پر نیو ہیں میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن اور پرس کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اس سے آپ کو میں آنے والی ہر ویڈیو کا نیوٹیفیکیٹ جب سے پہلے ملے گا ویڈیو کو لائکر کیا کہ شیز جو کیلے گا پیاس اچھا سا کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا آپ کا ایک لائک اور ایک کومنٹ ملی بہت ہی زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے پلیز ویڈیو کو لائکر کے کومنٹ کرنا بلکل بھی مت بھولا کریں اور آپ لوگوں نے اگر میرے سیکنڈ جانے زی فیملی ویلوگ کو نہیں سبسکرائب کیا تو آپ لوگ بھی اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اس میں آپ لوگوں کو جو ہے ڈاکیمنٹری انفرمیٹی ویلوگ اور ہوم اور فیملی ویلوگ دیکھنے کو ملیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر ہم لوگوں نے جو ہے اس کنل سالٹ ایڈ کر دینا ہے ون ٹی سپون کے برابر رچلی پاورڈر ایڈ کر دینا ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر ہالدی پاورڈر ہاف ٹی سپون کے برابر ایڈ کر دینا ہے اور ہم اس کے اندر دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون کے برابر تمام سوائز ایڈ اکارڈن ٹویو ٹیسٹ آپ لوگ ایڈ کر لیں تو بہت ہی لاجواب سے ہمارے یہ شلجم گوشت تیار ہوگا آپ لوگ اس رسپیوں گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور شلجم گوشت بہت بہت زیادہ مزیدار ہے بہت ہی زیادہ ڈیلیشیز بنتا ہے شلجم گوشت اور جو بھنا وہ شلجم گوشت ہو تو اس کی رسپی تو میں نے آپ سے شیئر کی ہوئی ہے وہ بھی انتہائی لاجواب بنتا ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جی تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جانا ہے لاجواب سے اس کی بھنایی کرتے جانی ہے تاکہ جو ہے اس کے ادر سے اچھا سا ٹیسٹ آنے لگ جو اور اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے اس لئے اچھی سے ہم لوگ اس کی جو ہے وہ بھنائی کر لیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھتا ہے اچھی طرح سے ہم لوگوں نے جو ہے اس کی بھنائی کرنی ہے یہاں پہ جو ہم لوگوں نے پیسٹ ریڈی کیا تھا پیاس کا لسن کا ٹرماتر کا اور ادرک کا یہ ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو یہ ہماری جو پیسٹ ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو ہم لوگوں نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اسی خوشبو انتہائی لاجواب اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زیادہ مزیدار ہوگا تو آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ کونسی ویجٹیبل جو ہے وہ پسند ہے مجھے تو شلجم کشت وہ بہت زیادہ پسند ہے مطلب اس طرح شوربے والے بھی اور بھوڑے ہوئے جو بناتی ہیں ماما وہ بھی مجھے بہت پسند دار بھنیوی کی ریسپی میں نے آپ لوگ سب پہلے سے شیئر کی ہوئی ہے آپ لوگ میری چینل کی ویڈیو سیکشن میں جا کر ضرور دیکھ لیجئے گا وہ ریسپی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ نے اس کی اچھی طرح سے بنائی کرتے جانا ہے بنائی کرنے سے کیا ہوتا اس کی اچھی سا فلیور آتا ہے بہت ہی لاجواب سا ٹیسٹ آتا ہے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اب اس کے اندر ہم لوگوں نے 2 ٹیبل سپون کے برابر دہی کو ایٹ کر دینا ہے تو اب ہم لوگ دہی ایٹ کرنے سے اس کا ٹیکشن بھی بہت لاجواب ہوگا اور ٹیسٹ بھی بہت زیادہ مزیدار آ رہے گا تو اب ہم لوگوں نے اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے جو ہے مکس کر لینا ہے تو اب آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں کہ اچھی طرح سے جگہ کو ہم لوگوں نے کس طرح سے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیسے تھے دہی ایٹ کرنے کے بعد بھی ہم لوگوں نے اس کی دو سے تیر میرے لاجواب قسم کی بنائی کر لی ہے اب اس کے اندر ہم لوگوں نے ایٹ کر دینا ہے اب ھیک سہے پانیوں سے زیادہ پانی پونتا لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہوئے آپ لوگوں نے들icas کرنا ہے کما کرنے کے لیے ہوئی بھی کما کرنے کے لیے کب سے کم بھی 10 منٹ کے لیے حاظر cellphone ضرور کرنا ہے اس کے اندر آدمائی طرح 1 للمائے گلاس کرتے بعد ایسی کو کھوجہ دیں گے ایک سیاربی شار کو یہاں پہ یہاں کو میں دکھاتی tyاج THAT یہاں پر یہاں پر کوک ہوتے ہوئے ساتھ کے منٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی چکن جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں قصر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی تھوڑا سا چکن ہے وہ ہارڈ ہے اچھا جی کبھی کبھا چکن پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں تو چکن کبھی کبھا جلدی کوک ہو جاتا ہے یا تو پھر تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھاتی ہوں کہ ماشاللہ سے چکن وہ اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے اور بہت ہی ہمارے لا جواب سے یہاں پر ایک کریسی تیار ہو چکی ہے اب ہم لوگوں نے بس اس کے لئے شلدہ میٹ کرنا ہے اور ہماری تھوڑا سا ٹائم کے بارے ریسپی تیار ہوتے کی کتنی دیکھیں آپ لوگوں نے ایزی ریسپی شیئر کی ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کلیجی ہے اب اس کو میں نے جو ہے نکال لینا ہے اب اس کو میں کھاؤں گی اچھا جی کیونکہ آپ لوگوں کا کلیجی تو ہمیشہ میری ریسپی میں اصلاح آتی ہے لیکن صرف بنائی کے دوران اس کے بعد آپ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ کدھر چلی جاتی ہوگی تو یہ لیجی ایک کلیجی تھوڑا سا مساللہ کے ساتھ کھاؤں گی اب ہم لوگوں نے اس کے جو ہے اچھی طرح سے دوبارہ سے اچھی طرح سے مکسنگ کر لینا ہے بنائی کر لینا ہے ساتھ ہی ہم لوگ اس کے کا Şalgام بھی ایٹ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ لوگ شیئر کی شیئر کی شیئر کی کٹ کرنے سے شل touch جو ہے وہ جلدی cook ہو جاتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے اس کو ہم لوگوں نےalf機 کر لینا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ centreھی complicado ہے اچھی طرح سے مساللہ میں منح رائے لوگوں نے即ی ہیں وہکر دیا ہے تو اب ہم لوگوں نے جی شل کو cook کرنا ہے لیکن ہم لوگ پہلے اس کے در سابت حریمت سے پانچ ادر ایٹ کر دیں گے تو اس سے بھی بڑا لا جواب سا فلیور آتا ہے جو ہے سالن کے اندر تو یہاں پہ ہے جی اور زیادہ فلیور کو رہنز کرنے کے لیے بلیک پیپر پاورڈر ون ٹی سپون کے برابر اس کے در ایٹ کر دینا ہے یہ ہم لوگوں نے گھر پہ فریشی اس کو پیسے ہے تو اس کا فلیور اور بھی زیادہ جائے وہ تیز ہوگا تو یہاں پر اچھی طرح سے ہم لوگوں نے بلیک پیپر پاورڈر کو مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نے اس کو کور کر دینا ہے تو کہ جو ہمارے یہ شلجم ہیں یہ بھی اچھی طرح سے کک ہو جائے اور ہمارے بہت علاج بہت سالنے یہ ریڈی ہو جائے تو اب ہم لوگ اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں گے دو گلاس کے برابر اس کے اندر پانی ہم لوگوں نے ایٹ کر دینا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد کور کر دیں گے अज pagali ever i different चैको कुछ एव tehdा चैक्छ को जाए तो आ�tı 5 सब्सक्राइए हैं dif जाया इस को पक्ता है वह चुका है और यहां पर आपा लोगJe dog सकते हैंelly �トंट । जाया पक्ता षास गी आफquito तो कवर कर देन के तो کہ شلجم اچھی طرح سے جو ہے وہ کوک ہو جائے تو آپ لوگوں کو مجھے بتانا بلکل بھی نہیں بھولنا کہ آپ لوگوں کو جو ہے کون سی پسند ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مجھے جو ہے سب سے زیادہ پسند ہے جی شلجم تو گرم مسالہ پارڈا وان فور ٹی سپون کے برابر ایڈ کر دینا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر ٹو ٹی بل سپون کے برابر ہر دھنیاں ایڈ کرنے سے اس پر بہت ہم لوگوں نے اچھی طرح سے دوبارہ سے مکس کر لینا ہے تو جو شوربی کی کونسسٹینسی ہے وہ آپ لوگ جب رکھ لیجئے گا اب اس کو بھونا بھونا بھی کھا سکتے ہیں لیکن باقی آپ لوگ اپنی پسند سے کونسسٹینسی سیٹ کر لیجئے گا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سوال بھی صرف فیس پر آ چکا ہے اتنی لاجواب یقین کرے خوشبو آ رہی ہے نا پورا کیجن اس کی خوشبو سے مہک رہا ہے تو بس جب ہم لوگ اپنے فائنل لک دکھاتے ہیں اور آپ کے موہ میں جب وہ فانی لے کر آتے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری بہت زیادہ مدار شرل جم گوڑ کی ریسپی تیار ہے آئی ہو آپ کو ایس بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائے کر آگے کہ شیئر زیادہ کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولے گا تو مجھے اجاز دیجئے اگلی ویڈیو تک اپنا بھی فیملے کا خیار رہے ہیں مجھے فیملے کے دعا میں ضروری ہے ترکیل اللہ حافظ